سکھت زیدی محاک راکھے جگرے نرم ایک یار میگا پین ایک بوڑے کا بگت تو آج ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم سب لوگ ملتے ہیں جے شری رام جے شری رام جے شری رام جے شری رام پاکستان بھارت سے ایک کنونشنل وارڈ نہیں لڑ سکتا نہ پاکستان کے پاس حمد ہے نہ پاکستان کے پاس جذبہ ہے جذبہ بہت زیادہ تھا ارے یار چھوپ کرو امین نہ پاکستان کے پاس پیسے ہیں یہ خود نہیں لڑتے کیونکہ خود ان کو قوم کو لوٹنا ہے وہ مرد کے بچے ہو تو خود آکے لڑو یار یہ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا مارا جوتے اس کو کھیچ کھیچ کے کیسے ہو کیٹکیٹس ای ہوپ اچھے ہوگے پاکستان کا سوتے لابو چائنہ جیسے جیسے ہرکتے کرے گا ویسے ہی پاکستان کرے گا چائنہ کر رہا ہے یو ایس کو ٹارگیٹ وہاں پر یہ فینٹینیل ڈرگز کی سپلائی کرتے USA میں ایک لاکھ موتیں کس طریقے سے فینٹینیل کے وجہ سے ہوئی ہے یہ فینٹینیل کا نشاہ ہے فینٹینیل ہیروین سے پچاس گناہ زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے فینٹینیل کی جو ایڈکشن ہے پورے US میں اتنی زرہ بڑھ گئی ہے کہ کئی لوگ ہو سکتا ہے کہ آنے والے پانچ یا ایون چار پانچ سال میں مارے جائیں اور بلکل بہت سارے لوگ انپروڈکٹیو ہو چکے ہیں فینٹینیل ایک کلر ڈرگ ہو سکتا ہے اگر اس کو آپ بینہ کنٹول کے استعمال کرنا شروع کر دو چائنا میں بنا ہوا فینٹینیل یہ پہلے پہنچتا ہے میکسکو میں اور پھر میکسکو سے ٹرافکنگ کے ذریعے illegal ٹرافکنگ کے ذریعے یہ کیسے نہ کیسے کر کے US میں پہنچ جاتا ہے ہر روز بتایا جا رہا ہے دیڑھ سو امریکنز مارے جا رہے ہیں فینٹینیل کی کنزمشن کی وجہ سے مریرا 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 اپنے سوتے لے ابو کے نقصے قدم پر نہیں چلے پاکستان ایسے کیسے ہو سکتا یہ کر رہا ہے درگ سپلائی کسمیر میں پنجاب میں حالی گئی تھی کسمیر اور وہاں میں نے دیکھے حالات درگز کے اوپر بات کرتے ہیں پاکستان نے کشمیریوں کو اور یہاں پہ پنجابیوں کو برباد کر دیا ایک اور آپ کو بتا دیتا ہوں پنجاب اور کشمیر کے بارے میں دونوں جگہے میں انڈیا کی میکسیمم ڈرگ پروبلمز ہیں اڑتا پنجاب اڑتا کشمیر بھی ہے بھائی صاحب اڑتا کشمیر بھی ہے اور یہ میجر صاحب جو کہہ رہے ہیں ہوا ہی باتیں نہیں کر رہے ہیں یہ بلکل پرفیکٹ کہہ رہے ہیں کیونکہ میں کشمیر گیا تھا اور وہاں آپ نے کشمیریوں کو انٹرویو لیے انہوں نے کھلے عام یہ کہا کہ کشمیر کے اندر ڈرگز کی سمجھا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے بہت بات علاقہ ہے میں تو کہہ رہا ہوں مین اسٹریم میڈیا کو یہ مدہ اٹھانا چاہیے اڑتا پنجاب تو آپ نے دیکھا ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ہمیں اڑتا کشمیرہ بنا دے ہماری یوان انوالو ہو چکے ہیں کئی انجیوز ہیں اس پہ کام کر رہی ہیں سماج کے اچھے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں ایڈمیسٹریشن اچھا کام کر رہے ہیں آپ جیسے اچھے لوگ بھی جو ہیں آپ اس پر ڈرگز پہ بات کر رہے ہیں ہم نے جب ایک ریسرچ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں بھی پاکستان کا ہاتھ ہے پاکستان ہی جو ہے ڈرگز جو ہے کشمیر میں بیج رہا ہے ہم آپ کے مادیم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے پاکستانیوں تم اپنے ہاتھ دو رو کاتھ میں راہ کرو انڈیا میں اتنا مت جاکو ہماری سوسائیٹی میں ہوتے ہیں جو ملے جلے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کشمیر میں امون پیدا ہو تو وہ ہی پاکستان کے ساتھ مل کر جو ہے یہاں جو ہے پہلے تو آتنگواد پھیلاتے تھے اب جو ہے یہاں ڈرگز پیدا رہے ہیں میں ڈنکے کی چوڑ پہ کیا تھا ہوں میں کسے ڈرتا نہیں ہوں ڈرگز میں ہمارے یوہاں ہو جائیں گے انوالو اتنا تو یہاں crime rate بھی بڑے گا جو کہ بڑے افسوس کی بات کس پاکستان کے یوٹیوبر نے بات کی کہ کشمیر میں ڈرگز ہے یہ بگ گئی ہے یہ بڑے جو سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں مات کے بچے معاف کرنا پھر غصے میں ادھر دن نکل جاتا ایلا کونٹ رہا ہے انہوں نے کبھی بات نہیں کی کیونکہ ان کی ڈریک انوالو میں اس میں ہے تو میں تو خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ بات کر رہے ہیں کہ آپ کشمیر آئے ہیں یہاں گومنے آئے ہیں لیکن آپ نے ساتھ ساتھ کشمیر میں جو یہاں کے سوشل ایشوز بھی ہیں کیونکہ یہ بھی ایک ہمارا ایشو ہے یہ تو آپ ایک درد لے کر آئے ہیں اپنے ہمارے ملک کے ایک راجستان سے آپ جائپور سے آئے ہیں یہاں کشمیر میں آئے ہیں اور آپ کے ایک درد لے کر آئے ہیں کہ ہمارے یوہ جو ہیں ہمارے بائی جو ہیں کشمیر میں وہ کئی ڈرگ میں انوالو نہ ہو جائیں وہ اس سے باہر نکل جائیں کہ حقیقت یہی ہے کہ یہ درد مجھے لگتا ہے پاکستان جو ہے ڈرگز کشمیر بیچ رہا ہے اس لئے ہمارے یوہ جو ہیں ڈرگز میں انوالو ہو رہے ہیں ورنہ کیوں کٹرول نہیں ہو رہا ہے ورنہ آرمی تو کر رہی ہے اچھا کام ادا کر رہی ہے کشمیر ویلی میں اتنی بھینکر ڈرگ پرابلم ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بات کرنا ہے میں تو جاتا رہتا ہوں اس لئے مجھے پتا ہے پاکستان نے کشمیریوں کو اور یہاں پہ پنجابیوں کو برباد کر دیا ان کو ڈرگز دے دے کے مگر پھر بھی سودرنے کو ہم تیار نہیں ہیں یہ کبھی ڈرون میں ڈالتے ہیں ڈرگ کبھی ایسے کبھی ویسے کبھی سورنگ بنا کے کسی طریقے سے آپ ہنڈیڈ پڑھتے ہیں تو نہیں روک سکتے وہ سو بار بھیجے گا آپ نبی بار روک لو کہ دس بار پھیرا جائے گا اندر that is what they are depending on اور ایک بار آپ نے ایکو سسٹم کر لیا ایک بار آپ نے پورے ڈرگ اڈیٹس کی آپ نے پوری ایک جنسنکیا جو ہے اس کا ایک پورشن آپ نے ڈرگ اڈیٹس بنا دیا پھر وہ ڈرگ اڈیٹس تو اپنا رستہ دیکھ لے گا کہیں سے بھی ہم تھوڑی کبرستان میں رہنا چاہتے ہیں ہم ان سے رہیں گے چین سے سویں گے ہمیں وہ امن نہیں چاہیے آپ پاکستان اپنے کام کے ساتھ کام کیجئے آپ جس کو ڈرگ پی آدت لگ گئی اس کو گھر بیچنا پڑے زمین بیچنی پڑے اپنے تن بدن کے کپڑے بیچنے پڑے گڑی بیچنی پڑے ٹھیک ہے اس کو ماں بہن بیٹی بیوی کے زیور بیچنے پڑے اس کو ڈرگ چاہیے تو اس کو چاہیے آپ سے کیا بتاؤں بس ملکے لگ چکے ہیں ہم نے ملکے لگا دی ہیں اب آپ سے مدد کی اپیل کرنے آیا ہوں میرے عزیز بیکاری آپ سے ایک بات کہنا چاہوں کہ آپ سب کو معلوم ہے میں بیکاری مطلب وزیراعظم ہماری یہاں کشمیر میں کتنی تبائی ہوئی اس کی اس کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے بوکلاہر کا شکار ہو چکا ہے وہ اس لئے بوکلاہر کا شکار ہو چکا ہے چونکہ تین سو ستر کے اٹھنے کے بعد جو یہاں پہ تیزی کے ساتھ تیزی کے رفتار کے ساتھ ڈیولاپمنٹ ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پانچ چھے سے زیادہ جو کالیجز ہیں یونیورسٹیز ہیں وہ بن رہی ہیں یہاں جو ہے ہمارے جو ریلوے پروڈیکٹس ہے آپ دیکھیں لارجسٹ بریج بنا ہے ریلوے کا وہ یہاں پہ ہوا ہے ہمارے جی کالیجز ہے یہاں پہ آپ دیکھیں فارن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ ہو رہا ہے ہمارے جی یہاں پہ سڑکوں کے حوالے سے پچیس نیشنل بڑے جو ہے ہائیویز بنے ہیں ہمارے جی یہاں آپ دیکھ سے پچاس ہزار سے زیادہ جو لپی جی گیش کنیکشنز آم لوگوں تک پہنچائے گئے ہیں یہاں ہر گھر تک پانی پہنچا ہے یہاں بیجلیاں ہر کہیں سے چوبیس گھنٹے رہ رہی ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پرائیم منیسٹر آواز رجلہ کی تاہت کئی ایک لاکھ سے زائد مکان بنے ہیں تو یہ تو مجھلتہ ڈیولا میں اس سے تو کوئی بھی بوکلاہر کا شکار ہو سکتا ہے پاکستان کیوں نہیں بات تو صحیح ہے دیش کی آرمی کے خلاف وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری آرمی ہے جو روز وہاں پہ بورڈرز پہ ان کے جو ڈرگز ہے وہاں سے پکڑتی ہے ہماری جو آرمی ہے اچھا رول آدھا کر رہی ہے سنگل لارجسٹ ڈیمکریٹی کنٹری ہے ہمیں اپنا نام جو ہے پورے ہمارا لوہا جو ہے پورے دنیا میں ہمیں منوانا ہے یہاں پہ آرمی گوڈسویل سکول چلا رہے ہیں ہر ایک ڈسٹک میں جو یہاں پہ یہاں کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں آرمی کا یہی رول رہتا ہے اگر آپ آج دیکھیں گے سب سے زیادہ جو پروگرامز ہے سوشل پروگرامز جس میں وہ سلائی مشین بھی ڈسٹروبیوٹ کرتے ہیں جہاں پہ وہ لڑکیوں کو فیسلٹیز دے رہے ہیں اگر آپ دیکھیں گے کفارہ ڈسٹک میں بڑھگام میں بانیپورا میں برب زیادہ تھی تو وہاں پہ روڈ کنیکٹیوٹی نہیں تھی تو آرمی نے وہاں سے اس کو لفٹ کیا کندو پہ ہمارے دیش کے نوجوانوں نے جن کو میں سلوٹ کرتا ہوں اور اس کو پھر ڈسٹک ہاسپٹل میں اپنے ہاسپٹل میں لا کے بیس پہ وہاں پہ اس کو ٹریٹمنٹ کیا اور یہ میں آپ کو آرمی کے بارے میں کہوں گا ہمیں پراؤڈ فیل ہے دل سے سیلوٹ ہے وہ ہر موسم میں سردی گرمی باری سب کچھ سہتے ہوئے ہماری پروٹیکشن کر رہے ہیں دل سے دھنیواد جائے ہند ویڈیو آپ نے پورا دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کے کیا ویچارہ وہ کمنٹ شکشن کے اندر پاکستانیوں کو پہلتے ہوئے جرور سے کر دینا اور جہاں تک ویڈیو کو ہو سکے شیئر کر دینا ایسے ویڈیو لاتا رہے تھا جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام بیائنڈ دسلی بھی دیکھتے جاؤ خون خلتا میرا تو پاکستان کے نام سے میرا تو بس نہیں چلے سالے کو بھم سے اڑا دوں گا